اگر آپ صحیح علاج نہ تجویز کر سکیں ہومی پیسی میں یہ خطرہ ضرور ہے اور پھر بیچ میں بدلنے کی کوشش کریں اور دو تین دفعہ بدلیں تو مریض پھر ہومی پیسی قابل سے بلکل نکل جاتا ہے پھر ہومی پیسی بلکل رسپانڈ نہیں کرتا بلکہ ہوا ہوا فائدہ بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اس لئے ٹائفائیڈ میں تشخیص کا صحیح ہونا اور بین ہی نشانے پر بیٹھنا حد سے زیادہ ضروری ہے اگر ایسا نہ ہو سکے تو محفوظ فارمولہ یہ ہے کہ باہر ایسی دعا استعمال کی جائیں جو ہر قسم کے ٹائفائیڈ میں کچھ فائدہ ضرور دیتی ہیں اور اندھیرے میں کچھ چیز نہ چلایا جائے مگر یہ جو اعلان پر میں بتا رہا ہوں ہیں یہ جو ذہن نشین ہو جائیں تو اس میں وہ اندھیرے کا تیوی رہتا ہے بڑا کھلا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی دعا دیا ہے جو روٹین کا نسخہ ٹائفائیڈ کا میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے چلی کہ نہیں بتایا یہ بہت ضروری ہے بہت ٹائفائیڈ ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں اور افریقہ وارہ میں بھی ملیریا بیگر کے ٹائفائیڈ بن جاتا ہے ٹائفائیڈ اور ملیریا دونے ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں اور بہت شدید نقصان پہنچ جاتا ہے ٹائفائیڈ کا جو روٹین کا نسخہ میں نے استعمال میں دیکھا ہے اور اللہ ما شاء اللہ اس کے علاوہ ضرورت بھی خاص نہیں پڑی خواہدیان کسی قسم کا ہو وہ ہے فیرم فاس کالی فاس سکس ایکس دونوں میں ملا کر بار بار دیے جائیں اور لوجسٹک بمبارمنٹ جو ہے لانگ رینج ٹائفائیڈ کے اوپر بمبارمنٹ وہ ٹو ہنڈرڈ میں پائیروڈنم اور ٹائفائیڈنم کی ملا کر دی جائیں میں جو عموماً استعمال کرتا ہوں تو اس طرح کے شروع میں پہلے تین دفعہ ٹو ہنڈرڈ کی دمائیں جب بخار دونوں پر ہے تو تین دفعہ دن میں پھر ایک دن کے بعد دو دفعہ کر دیا پھر جب تک بخار ٹوٹنا جائے ایک دفعہ روزانہ جب بخار ٹوٹ جائے تو پھر ہفتے میں دو تین دفعہ پھر ہفتہ رفتہ ایک دفعہ لیکن کچھ ہفتہ چلانا پڑتا ہے اور فیرم فاس کالی فاس سکس ایکس بار بار پانچ شئر دفعہ دے دیں کوئی نقصان نہیں اس سے ہزیانی کیفیات اس لیے ٹھیک ہوتی ہیں کہ کالی فاس کا دماغ سے بڑا گہرہ تعلق ہے اور کالی فاس دماغ کے اصاب کو یا جو نرد سیلز ہیں ان کو غیرممولی طاقت بڑھتا ہے اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ٹوکسین دماغ کے اترک پہنچتی بھی ہو تو اثر کرنے سے کے قابل نہیں رہتی دماغ کی دفعہی طاقتیں بہت بڑھ جاتی ہیں اس لیے پرسکون رہتا ہے مریض فیلم فاس بخار توڑنے کی چھوٹی کی دعاوں میں سے ہے عام انفیکشن میں مقابلہ کرنے کی مگر اس میں اور چیزیں مکس کرنے کی کوشش نہ کریں سلیشیاں بجائے فیدے کے نقصان پہنچائے گی کالی میور کی بھی کوئی ضرورت نہیں یہ انفیکشن کی عام حالات میں اچھی دعائیں ہیں یہ تو ہے عمومی لیکن اگر ایک عامت پتلے اس نہیت بدبودار دستوں کی پائی جائے بہت کھلے کھلے بشک نہ ہوں مگر نہیت خوفناک تحفن ہو اور مریض کو ویسے کوئی تکلیف نمائے زیادہ نمائے نظر نہ آئے تو بیپتیشیاں اس کی دعا ہے ٹو ہنڈرڈ کا نسخہ اسی طرح رہے گا لیکن بیپتیشیاں دن میں تین چار دن زفعہ دینے سے غیر معمولی اثر دکھاتی ہے پھر اگر یہ علامت پائی جائے تو پھر فیرم فاس پہلی فاس کی ضرورت نہیں ہے بیپتیشیاں کے اندر بھی ایسے گندے خوفناک مادے پیدا ہوتے ہیں کہ دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر غنودگی کی صورت میں ہوتا ہے زیادہ تر یعنی دماغ معوف سا ہو جاتا ہے اور اس کا جو درد کے احساس والے کلییں ہیں ان پر بھی غنودگی کا اثر ہے اس لیے یہ بیماری بھی پیدا کر رہی ہے اور بائیک وقت اس کے درد کے احساس کو مٹا کر اس کا کسی حد تک علاج بھی کرتی ہے پس بیپتیشیاں میں یہ خاص بات ہے کہ بیماری بہت بڑھتی بڑھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ تیزی سے مریض موت کی طرف بڑھتا ہے لیکن دردوں کے احساس نہیں ہوتے ہیں اور یہی علامتیں اس کے گلے کی خرابی کو دوسرے گلے کی خرابیوں سے الگ کرتی ہیں بیپتیشیاں میں نہیت گہری انفیکشن پائی جاتی ہے گلینڈز اندر تک بعض احساس کھائی جاتے ہیں سفید داک پیدا ہو جاتے ہیں ایفتی موں میں جس تبرائمیاں میں میں نے بتایا ہے اس میں بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن درد کا احساس نہیں ہوتا پس ایسی انفیکشن جس میں درد کا احساس نہ ہو اور عام تجربہ کہتا ہو کہ درد ہونی چاہیے وہ بیپتیشیاں کو یاد دلائے گی اسی لیے اس کا مریض ہزیانی کیفیات میں اور بیچینی میں مبتلا ہونے کی بجائے زیادہ غنودگی میں رہتا ہے اس کی ٹاکسین میں کوئی ڈپریسنٹ ہے کوئی چیز جو سب کے ڈرگز ہوتی ہیں نا جو درد دبانے والی اس پہ تحقیق نہیں ہوئی ہمارے ہوملپیتھک میں مگر اگر تحقیق کیا تو اس کو ایکٹیو پرنسپل کو الگ کر کے ملوم کیا جاستہ کہ کیا چیز ہے وہ بیپتیشیہ 30 میں میں استعمال کرتا ہوں اور اللہ کے فعل سے کسی اور پرنسی کے بھی ضرورت نہیں پڑی